رب العالمین نے فرمایا کہ جدو دوسی اب یہ جانا تے ظلم کر ویٹھو میرے یار دے بوئیتے آجاؤ بولو میرے یار دے میرے یار دے بوئیتے آجاؤ میرے یار دے دروازے تے آجاؤ دنیا دا ایک اصول ہے دنیا دا ایک قانون ہے کہ اگر کوئی نراز ہو جائے انہوں رازی کر نباز چے انہوں دے دروازے تے جانا پہنڈے استاد نراز ہو جان انہوں رازی کر نباز چے انہوں دے دروازے تے جانا پہنڈے اگر ماں باپ ناراض ہو جانا انہوں راضی کرنواز تے انہوں دے بوئیے تے جانا پہندا ہے اگر پیٹ ناراض ہو جانا انہوں راضی کرنواز تے انہوں دے آستانے تے جانا پہندا ہے اگر رب دی نافرمانی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے کوئی غطی ہو جائے تے یاللہ یہ دنیا تا حصول ہے اگر کوئی ناراض ہو جائے انہوں راضی کرنواز تے دروازے تے جانا پہندا ہے مولا کریم اگر تینو راضی کرنا ہوئے پھر سیکھتے جائیے تیرہ تے دروازہ ہی کوئی نہیں بولا تیرہ تے دروازہ ہی کوئی نہیں تیرہ تے مکان ہی کوئی نہیں تو تے لا مکان ہے تیرہ تے مکان ہی کوئی نہیں تیرا کٹھا کوئی نہیں جا تیرا مکان کوئی نہیں تیرا دروازہ کوئی نہیں مولا دنیا کا حصول ہے کسے نو راضی کرنا ہوئے او دے دروازہ تے جانا پہندا ہے تو یا اللہ سیکھی کریے جدو تینو راضی کرنا ہوئے تھے کی کر یہ فرمایا بلاؤ انہم ذلبو انفس ہم چاہوں جدو میں نو راضی کرنا ہوئے تھے تسی اپنے ہجاننا تھے ظلم کر بیٹھو تو میرے یار دے میرے یار دے دروازے تھے توٹ جاؤ تو میرے یار دے دروازے تھے توٹ جاؤ تو یادنا ہوتے توٹ جائیے تمنہ مافی مل جائے گی اٹھے جائے گی فناغ girlfriend نا تسی اللہ کو لو مافی مگو تے یا اللہ تے معافی منگیتے معافی مل جائے گی فرمایے نا نا معافی او دو تک نہیں ملے گی وقت تک فرالہ حب الرسول جدو تک میرا رسول تو آنی سفارش نہیں کرے جا جدو تک میرا رسول تو آنی تے مدینہ شریف جانا مدینہ دیاں عظمتہ مدینہ دیاں شانہ کون نہیں جاندہ لیکن ہارے کے دے مقدر وچھ نہیں اور دعا اے کہ یا اللہ جڑے اس میں فر وچھ اچھی یہ وازمار سبحان اللہ کہہ دے نا مولا انہوں نے چھتی چھتی مدینہ لے جا یا اللہ جڑے اچھی بولن انہوں نے رزق جی برکت فرما انہوں نے کاروبار جی برکت فرما انہوں نے اولادہ جی برکت فرما یا اللہ جڑے اور اچھی بول رہنے مولا انہوں نے مدینہ دی زیارت رصیب فرما یا اللہ جڑے اور اچھا بولن انہوں نے مدینہ والے دی بھی زیارت رصیب فرما یا اللہ جڑے اور اچھی بولن مولا مقدرہ والے ہی جاندے ہیں مقدرہ والے ہی جاندے ہیں مقدرہ والے ہی حاضری ہوں دورتاں دے کھیڑ نہیں مقدرہ 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 دے میرے آقا جی وکڑ دے دے لے امیرہ دی گل غریبہ دی گل امیرہ دی گل غریبہ دی گل مدینے نو جانا ہے امیرہ دی گل غریبہ دی گل آواز میری کوئی نہیں سور میری کوئی نہیں پھر آگئے نہیں یہ بچہ بڑا وفادہ اللہ پاک نے مقام دیتا ہے اللہ پاک نے انہوں اور اس تو بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت نصیب فرمائے تھے اس کو نصیب کرے آواز بھی سنیں گے آمداز بھی سنیں آب بھی سنیں اللہ برکتہ دے لے آمیرہ دی گل غریبہ دی گل آمداز بھی مدینے نو جانا ہے نصیب آدھی گل آمداز بھی مدینے کیدی کیڑی سینہ کیڑی کیڑی ٹور پہی پچھے کتھے جل لیئے ہیں کہنے لگی میں مدینے چل لیاں میں کہنے لگی میں مدینے چل لیاں اگر انگر کہاں اپنا قد ویگ اپنا بود ویگ اپنی رفتار ویگ اپنی چال ویگ اپنا رنگ ویگ اپنی شکل ویگ کہنے یہ میں مدینہ چل لیاں اگر کون نے جواب لیتا تو ٹھیک بیٹھے پہلے تو میں نے اتوں پہ ویک ہے نا وچوں پہ ویک ہے نا اتوں پہ ویک ہے نا میں نے وچوں پہ ویک میرے دیتیم تر مدینہ والا یہ کنی گجڑا اللہ اکبر رستے میں جو بڑی اندھگیوں نے بڑے نالے نے بڑے دریار نے سمندر نے تو چھوٹی جائیں پیرانتر لے آ جائیں گی مر جائیں گی ختم ہو جائیں گی تو کمیں جا سکنے ہیں اللہ اکبر انہیں روڑا شروع کر دیتا روکے اللہ دی بارگاوے چرد کر دیئے یا اللہ میں نے ان شریک بھی تانے مار دینے رستے میں جمتیانے نالے نے پہاڑے نے سمندر نے سارے لوگ کی میں نے کہنے دینے تیرا قدر نہیں تیرا پتھ نہیں رنگتی کار لئیے رفتار تیری کوئی نہیں چال تیری کوئی نہیں پلے تیرے کجھ نہیں تو مدینے نہیں جا سکتی لیکن یا اللہ تو اللہ اکبر انہیں روڑا شروع کر دینے تو تے جان میں میرے دیتے اندر مدینے والدی کن کی گھتڑ پے یا اللہ میں نے شریک بھی تانے مار دینے میرا دل کر دینے میں ٹور جاں لیکن سارے کے دینے ندیاں لیں نہ لینے سمندر میں دریانے ادھرے لوگ آئی کیڑیے میں میں سب کچھ جان جا رہا لیکن گھبر آئیں اوہ ویک سامنے کبوتر پہ چھگدائی اوہ ویک سامنے کبوتر پہ چھگدائی یا اللہ کی گھر بھرمایا نے کیڑیے اوہ یا اللہ کبوتر نہیں مدینے اوہ مدینے دا کبوتر مدینے ہوں آیا ہی تو یا اللہ میں کی گھر بھرمایا چھتی کر جا کے ادھے پیرا دنال لگ جا ہے پیرا دنال چمٹ جا اوڑی اڑھاری مار کے اوہ مدینے پہنچ جائے گا تمہیں مدینے پہنچ جائے گی اللہ نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدر اس واسطے میرے دوستانے مدینے کچھ نصیب وہ لوگ نے جنہوں اللہ پاک عمرے دیاں حج دیاں ساتھ نصیب کردے اتھے دولتا دے کھیڑنے دولتا نہیں ویکیاں جاں دیاں مار نہیں بیکے جاں دے کھوٹھیاں دے کارا نہیں بیکیا جاں دیاں اپتے رنگ نہیں بیکے جاں دے اتھے دل دیکھے جاں دی نیا مصطفیٰ دے دربار دلانوں بیکیا جاں دے دل دے اندر گھنی کو ترپے اللہ کریم دی بارگاہ دی دعا کرو مولا کریم سب نومدینہ دین آزدیا نصیب فرمائے اور اللہ کریم ساڑھے بیک صاحب دے والدین دی کبرتے اللہ کروڑ ہارے ہمتہ نازل فرمائے خوش نصیب اولاد ہندی حقیقتیں جڑے زندگی وچوی مام آفدہ دب کر دینے احترام کر دینے اور دنیا تو چلے جامعہ تو بعد بھی انہاں واسدے دعامہ کر دینے ہاتھ اٹھا کے اللہ کرے کے صحابی میرے نبی دی بارگاہ بچایا آکے عرض کر دے یا رسول اللہ یا سألو انہاں کب آز آئی اور فکروں دوسرے سے بارے دین در آکے انہیں سوال کی تک عملی والی آ اللہ نے میں انہوں تہاڑی دعا دینا بڑا مال دیتا ہے بڑی دولت دیتی ہے سنے آہ میں اپنا مال کتے خرج کروں میں اپنا مال میں اپنا مال کتے خرج کروں میرے نبی دی بارگاہ بچا کے سوال پہ کر دے مسئلہ پہ پڑ دے سنے آہ اللہ نے میں انہوں بڑا مال دتے بڑی دولت دیتی ہے دھوڑی دعا دے نال سنے آہ میں اپنا مال کتے خرج کروں پھلال میں انہیں فرما جبرائیل جی رب جلیل میرے واضن کی یکمہ فرما جبرائیل میں اپنا مال دن والا میں سوال میرے مابوب کل پہ کر دے مسئلہ میرے مابوب کل پہ پٹ دے چاہ پورن میرے مابوب نو کہہ دے مابوب باں ایفیرے کل سوال پہ کر دے ہوں جواب تو نہیں دینا جواب میں رب دینا ہاں ایتا جواب میں رب دینا ہاں یا سالو لکھا مازاں جون فکون اردگی چیز ہونیاں میں اپنا مال کے تے خرج گرام رب العالمین نے فرمایا مابوب قلمہ انفقتم من خیر فلیل والدین مابوب باں تو انہوں کہہ دے اپنا مال اپنے ماں باں تے خرج کرو اپنے والدین تے خرج کرو انہوں دوائی تھی ضرورتیں تے دوائی لے آکے دے وہ بیمار نہیں تے انہوں نے علاج کراؤ کپنے دے ضرورتیں تے کپنے لے کے دے وہ جتیاں دے ضرورتیں تے جتیاں لے کے دا وہ اگر انہوں نے تے کر جائے تے انہوں نے کر کے اتھارو کرو اپنے ماں باپ کی عزت کرو ماں باپ کا اعترام کرو اے ماں دے پیرات اللہ جنت ہے تے باپ کی رضا میں ترابدی رضا میں دے پیرات اللہ جنت تے باپ جنت تا مین گیر تے مین درواز ہے اس طرح سے اپنی ماں باپ کی عزت کر یا کرو ماں باپ کا اعترام کر یا کرو دعا اللہ کریم ساڑھے بیگ ساہو اللہ تعالیٰ سیت و سنورستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ کریم اینا دے والدین دی کبرت اللہ کروڑھار امتنادل فرمائے اور اللہ کریم اینا دے بیٹے علی حسن بیگ نمی اللہ تعالیٰ لمبی زندگی اور عاشق رسول بنائے یا ربی اللہ صوفت باقی وما علینا اللہ اللہ ایک ور یا مشریف پڑھ لو تینوے سور اخلاص پڑھ لو درواز شریف پڑھ کے دعا کرنے یہ بشم اللہ ساڑھے اے بیٹے آسوا سے بھی دعا کرنے اللہ اور عزت دی برکت دے ووہش اللہ اللہ عمین اللہ کسھون دے جو کرہ میں پاک پڑی اس کلام اندیوی خطب سے روائے Kopf پاک پہ لیے رہے دے کمانم اللہ حسب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اچھڑ کے مکان اچھڑ کے سب کو چھڑ چڑھا کے تیرے دیزل میں بگی رضا واسدہ انہیں یا لہینا دعنا قبول فرمائے جتنے قدم چل کے انہیں کی گناہ جردہ فرمائے انہوں نے دیزل دیں عاصی پوری ہے فرما دنی مرادہ پوری ہے صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی